اسلام علیکم فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سے بچے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں یہ اتنا زبردست نسخہ ہے اتنا زبردست کہ مطلب اس کو آپ تب ہی کھانا اس نسخے کو جب ایک سے دیڑھ گھنٹے تک ہم بستری کرنے کا من ہو اور بیوی بھی منع نہ کرے وہ بھی نہ کہے کہ میں اتنی دیر نہیں کر سکتی اگر وہ راضی ہو جائے تب آپ ان کو کھائیے تھوڑا سا بنانے میں اس کا عجیب و غریب معاملہ ہے لیکن یہ اتنا زبردست ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ٹائمنگ تو اتنی زیادہ کر دے گا پرمننٹ علاج بھی ہے یہ اور یہ ٹمپریری یعنی کے انسٹینٹ والا علاج بھی ہے بس تھوڑا سا اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ عجیب ہے لیکن آپ کی شیر پتن کے دکت کو یہ بالکل ختم کر دے گا ہاتھ و ہاتھ کے نیمی زبردست اور ہمیشہ کے لیے کرنا ہو تو اس کے نیمی زبردست اب بغیر وقت کو ضائع کیے سمجھئے کہ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو کرے لے کے پھول اکٹے کرنے ہیں جی ہاں کرے لے کے پھول اب اس کے جو جہاں پیڑ وغیرہ ہوں جھاڑ وغیرہ ہوں اس کے ماں پہ آپ جائیے اور جاننے کے بعد اس کے پھول آپ کو اکٹے کرنے ہیں اور پھول آپ نے اتنے اکٹے کرنے ہیں کہ تقریبا اس میں پچاس سے سو گرام رس نکل آئے اس کا پھولوں کو نچوڑنا ہے مطلب ان کو کوٹ کے نچوڑنا ہے ان کا رس نکالنا ہے رس کم سے کم پچاس سے سو گرام نکل آنا چاہیے جب یہ رس نکل آئے تو نکل آنے کے بعد آپ کو چراغ جلانا ہے میں نے بتایا تھا تھوڑا سا عجیب سا ہے چراغ جلانا ہے اور اس چراغ کی جو لوہ ہے جو اس چراغ کی آگ ہے اس کے اوپر اس کو مطلب کسی برتن میں وہ تپش لگانی ہے اس کی آنچ لگانی ہے اور اس کی آنچ سے اس کو سکھانا ہے خوشک کرنا ہے اس رس کو اور اتنا خوشک کرنا ہے اتنا خوشک کرنا ہے کہ یہ مطلب اتنا لکویڈ ٹائپ کا بن جائے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے کہ گولی بننے کے لائق ہو جائے جب یہ گولی بننے کے لائق ہو جائے گا اور یہ ہوگا گولی بننے کے لائق تو اس کی گولی بنانی ہے مٹر کے دانوں کی برابر بس یہ مٹر کے دانوں کی برابر گولیاں بنا کر ان کو خوشک کرنا ہے یہ دوہ ہو گئی ہے بن کے تیار اب کرنا یہ ہے کہ اگر پرمننٹ چاہتے ہو تب تو رات کو دو گولیاں سوٹی ٹائم ایک گلاس دودھ سے لینی ہے کم سے کم ایک مہینہ اور اگر چاہتے ہو ہاتھ و ہاتھ تو ہم بس تری سیکس کرنے سے دیڑھ گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد کم سے کم یہ چار گولیاں گلاس دودھ سے لینی ہے پھر اس کے بعد کچھ کھانا نہیں ہے پھر بی بی کے پاس جانا ہے ایک سے دیڑھ گھنٹے تک بھائی صاحب مطلب ڈٹے رہو گئے اتنا زبردست اس کا معاملہ ہے امید ان اس کا اچھا لگا ہوگا اللہ پاکس سے خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے اتنا ہی چلو بھائی اللہ حافظ